الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفعام مابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو کن تفضن غلید القلب لنفضو من حولت فاعف عنه وستغفر لهم وشاورهم فی الام صدق اللہ العجیم محترم دوستو بزرگوار عزیز ساتھیو میں آپ حضرات کے سامنے سوچ رہا تھا کہ کیا کس پر بات کرو تو اچانک ایک آیت دماغ میں آئی ہے اسی کو میں آپ کے سامنے تھوڑی وضاحت کر دوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور آپ سب کے سب دعوت کے ساتھی ہے اور دعوت کے عنوان پر یہ بات ہو رہی ہے کریم طبقہ ہے یہ جو روزانہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ہیں آپ لوگ تو آپ حضرات کے سامنے اس آیت کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالی نے بہت ساری صفات سے نواز آدھا بہت ساری قولیٹی ہمارے نبی کو دی تھی لیکن بڑی صفت جو ہمارے نبی کو اللہ تعالی نے دی ہے وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو کوئی بتا سکتا ہے سب سے بڑی قولیٹی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اور اللہ تعالی اپنے احسان جھتا کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ قولیٹی ہم نے پیدا کیا آپ کے اندر اگر یہ قولیٹی نہ ہوتی تو یہ کا یہ ہو جاتا ہے یہ قولیٹی اور وہ قولیٹی کا اور وہ صفت کا تذکیرہ میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اگر یہ قولیٹی ہم سب میں آ گئی تو سمجھ لو ہمارے دعوت کا کام بھی اروج پہ ہوگا اور پھر ہمارے گھر میں بھی بچے بھی خوش ہوگے ہمارے دوستہ حباب بھی خوش ہوگے ہمارا کاروبار بھی زوردار چلے گا سب کچھ اس قولیٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ قولیٹی یہ ہے فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَوْمُ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ میرے نبیے میرے محبوب ہم نے اللہ کی رحمت سے آپ کو نرم پیدا کیا ہے نرم پیدا کیا ہے نرم اگر آپ کو ہم نرم نہ بناتے اگر ہم آپ کے اندر آپ کی طبیعت کو نرم نہ بناتے تو کیا ہوتا معلوم ہے فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَغُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَدَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّوْ مِنْ حَوْلِكَ یہ صحابہ کا مجمع ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے آپ اشارہ کرے تو وہ اپنی جھان دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بیشے ریزن کیا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَدَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ مجمع آپ کے پاس سے چھڑ جاتا کوئی بھی آپ کے پاس نہیں رہتا کوئی بھی اللہ یوں کہہ رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَدَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّوْ بِنْ حَوْلِكَ کہ آپ کے اردگرد جو ہر وقت مجمع لگا رہتا ہے یہ آپ کی نرم طبیعت کی وجہ سے رہتا ہے اگر آپ سخت ہوتے گصہ والے ہوتے آپ تو یہ مجمع آپ کے پاس نہ ہوتا تو بھائیو دوستو اس سے کیا پتا چلا یہ میرا خدا کہہ رہا ہے یہ نبی کا بنانے والا خدا کہہ رہا ہے اگر یہ قولیٹی آپ میں نہ ہوتی تو یہ صحابہ آپ کے پاس نہ ہوتے یہ ہر وقت جو مجمع رہتا ہے آپ سے محبت آپ سے علفت آپ سے پیار آپ کے اشاروں پہ گردنیں کٹانے والے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ آپ نرم طبیعت ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم کوئی جیسی بھی گستاگی کرتا آقا کی زبان پر ایک شب دنیا تھا کوئی ریپلائی نہیں کوئی ریسپونس نہیں کوئی آرگیومنٹ نہیں کوئی کوشتنگ نہیں بالکل نرم طبیعت پھر خدا آسمانوں سے انٹرپیر کرتا تھا کہ تم میرے نبی کے ساتھ ایسا کام کر رہے میرا نبی تو کچھ بھی نہیں بولتا لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آتا آسمان سے مدینے میں خود اللہ انٹرپیر کرتا تھا یہ میرے اور آپ کے نبی کی کولیٹی ہے ہمارے نبی شرمی لے تھے کوئی کچھ بھی کرتا خاموش ہمارے نبی خاموش رہتے تھے پھر اللہ تعالیٰ برائے راستہ آسمانوں سے انٹرپیر کرتا تھا تو بھائیو دوستو یہ کولیٹی میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو گئی خدا جی قسم میرے بچے مجھ سے خوش رہے گی میری بی بی مجھ سے خوش رہے گی میرے کسٹمر مجھ سے خوش رہے گے اور یہ جو کریم تفکہ ہیں ساتھی جماع 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 تبلیغ میں دعوت میں اگر ہم گصے والے بنیں گے تو میرے بھائیو دوستو میرا امیر بھی میرے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا امیر کو دعوت کے ساتھی بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گے کیوں بہت گصہ والا آدمی ہے بہت تنگ مزاد آدمی ہے ایسا کہہ گے در ادھر لوگ چھڑ جائے گے اس لئے بھائیو دوستو اگر آپ کو دعوت کا کام لے کے آگے چلنا ہے لوگوں کے اندر آپ کی محبت پیدا کرنا ہے آپ کے بچے بھی آپ سے خوش رہے آپ کی بی بی بھی خوش رہے آپ کے ماں باپ بھی آپ سے خوش رہے کچھ بھی بولے یار خاموش آپ کو گصہ آئے گا لیکن آپ کو کیا کرنا ہے گصے کو ضبط کرے اللہ یوں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو گصہ نہیں آنا چاہیے اللہ یہ کہہ رہا گصہ آتا ہے سب کو آتا ہے جو انسان ہے اس کو گصہ آتا ہے لیکن اچھے لوگ بڑے لوگ وہ ہیں جب بی بیوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ علجنا تھوڑا ہوتا ہے بی بیوں کے ساتھ لڑنے کا ہوتا ہے معصوم بیچاریوں کو کچھ خبر نہیں ان کے ساتھ علجنے کا نہیں ہوتا بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جب بی بی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ضبط کرتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں جب باہر سے آتے ہیں تو ہستے مسکراتے آتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں یہ کوالیٹی تو بھائیو دوستو یہ کوالیٹی آگے لانے میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے ایگو آتا ہے ایگو ناک کا مسئلہ آتا ہے اسٹیٹس کا مسئلہ آتا ہے وجہت کا مسئلہ آتا ہے میں یوں اور اس کے سامنے جھگ جاؤں میں یوں اور اس کو ایسا کروں میں یوں اور اس کو آگے سے سلام کروں میں یوں اور اس کو بولا ہوں نوٹ اٹھال اگر بھائیو دوستو یہ ناک اور یہ اسٹیٹس اور یہ مقام یہ ایگو سب سامنے آ گیا نا میری دنیا بھی بیکار آخرت بھی بیکار اگر یہ آپ کے سامنے سے سب ہڑ جائے گا اور آپ ڈائریکٹ ہو جائے گے تو بھائیو دوست آپ کی دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی اس کے لئے خالی بیان سننے سے یہ کالیٹی نہیں آئے گی پریکٹس چاہیے پریکٹس آدمی کو پرفیکٹ بنا دیتی ہے اور یہ اللہ کے راستے میں نکل کر وہ یوں بولتا ہے وہ یوں بولتا ہے برداش اور یہ بات سکھانے والے پوری دنیا میں ایک ہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ابھی مدینے میں آرام فرما رہے ہیں اللہ ان کی قبروں پر ہزاروں درودوں سلام نازل فرمائے ان کے ساتھ صحاباتیں ان کی کالیٹی اللہ بیان کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو شدہوں علی الكفار رحمہ بینہم وہ دعوت کے ساتھی دن ہے لیکن آپس میں رحمہ تھے کسی سے گناہ ہوتا ہے میں کیا جنت دینے والا ہوں میں کیا اس کو جہنم دینے والا ہوں میری کیا مجال میں صدے کر کے بھی برباد کر دیا جاؤں میں دعوت دے کے بھی برباد کر دیا جاؤں خدا کی قسم میں جتنا بھی بڑا ولی بن جاؤں اگر کسی مسلمان کی حکارت میرے دل میں ہیں تو میری صدو کی میری تلاوت کی میرے دعوت و تبلیغ کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَلِيْ عَالَمِينَ وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے اس کو میری اور آپ کی کسی کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میں یوں کہہ رہا ہوں کوئی بیچارہ گناہ بھی کرتا ہے سمجھاؤ پیار محبت سے سمجھاؤ بار بار سمجھاؤ پچاس مرتبہ جانا پڑے تو بھی جاؤ بھائی چھوڑ دے ایک دن آپ کی وہ جب بدل جائے گا تو آپ کے قدموں میں پڑ جائے گا یار کیا تُنہیں میری اصلاح کی تُو میرے کو اگر جگ میں رسوہ کر دیتا لیکن تُو نے بار بار آکے مجھے اصلاح کی محبت کی میں گناہ کرتا رہا پھر بھی تُو میرے پاس آتا رہا اور مجھے سمجھا آج میری زندگی بدل گی تو آپ کو دعائے دے گا تو بھائیو دوستو یہ قولیٹی اس وقت آئے گی اس پر کہنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن یہ قولیٹی کب آئے گی اللہ کے راستے میں نکلیں گے جماعتوں میں جائیں گے پریکٹس کریں گے ایکسرسائز کریں گے بشک کریں گے ماں باپ نے کچھ کہہ دیا اتنا کئی خبر پڑتی نہیں کئی آورتوں نہ تھی اٹلا ورس تھی دھندو کر رہے نہ آؤ کر رہا تھے چو خاموش بی بی کچھ بولے بچے کچھ بولے خاموش آئیستہ آئیستہ برداشت کرتے ہوئے میں نے کہا ایک ہی آدمی ہی ابھی جو اس کی زبردست بھر بھر کے دعوت دے رہا ان کا نام ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت برکاتوں اللہ ان کے عمر کو دراز فرمائے ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھیں ان کی کوئی بات ایک ہی بات ہوتی ہے دوستو اپنے آپ کو نرم بناو دیکھو پوری دنیا میں جتنے بھی مقررین ہیں مولانا کو پوچھنا تمہارے امام صاحب مولانا رزوان صاحب وہ بھی نرم کھو ہے دھرم طبیعت ہے پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے سکولرز ہیں بڑے بڑے تقریر کرنے والے ہیں لیکن سب سے دادہ ویورشپ ان کی کیوں بھائی ان کے اندر یہ quality ہے جھک جانا برداش کرنا اور لوگوں کو محبت گلے لگانا یہ کرنا اس وجہ سے پوری دنیا مسلمان نہیں دوسرے مسلکے نہیں سب مسلکے ان کو سنتے ہیں اور گیر بھی ان کو سنتے ہیں کیوں بھائی ان کے اندر یہ quality ہے اور سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے راستے پھول ہیں روزے کے راستے پھول ہیں ہج کے راستے پھول ہیں جنت میں جانے کے لئے ایک ہی راستہ خالی اور وہ شہرہ ہے ڈائریک گیر مارو ڈائریک جنت میں گسا دو کیا ہے وہ اخلاق والا راستہ نرم طبیعت والا راستہ جھگ جانے والا راستہ اپنے آپ کو برداشت کرنے کا راستہ لوگوں کے سامنے جھگ جانے کا راستہ وہ لوگ کچھ بھی کہیں ماف کرتے جلے جاؤ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہی بڑی کوالیٹی تھی اور خدا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مت کیا کر کہ تُو اپنے آپ کو ہی مار بیٹھے صدقات کیا تو ہمارے نبی کو روکا کہ اتنا صدقات مت کیا کر کہ تُو خود گریب ہو جائے پھر ہمارے نبی نے نماز پڑھنا شروع کیا اتنی زیادہ کہ انتفقت قدماؤ پیر سج جاتے تھے تو اللہ نے قرآن اتارا کہ اتنا قرآن مت پڑ اتنا کھڑا مت رہ کہ تُو خود بھی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دے ہوئے میں نے اس لئے قرآن نہیں اتارا کہ تُو اپنے آپ کو مشکت میں ڈالے لیکن جب اخلاق بتانے کی باری آئی تو اللہ کہتا شاباش شاباش نون والقلم وما يسترون اما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ وَإِنَّكَ یاربی آپ سمجھتے ہوتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَا خُلُقِ نَعْزِيم کہ آپ تو بڑے اخلاق والے کسی پیغمبر کی اللہ نے ایسی تعریف نہیں کی جیسے میرے اور آپ کے نبی کی تعریف کی خدا کی قسم بولتا ہوں کہ یہ مولانا کو پوچھ لیا کسی بھی حالم کو جا کے پوچھ لینا میرے رب نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے جیسے میرے نبی کی تعریف کی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَا خُلُقِ نَعْزِيم کہ میرے کیا قسمیں اٹھائی آپ قرآن سمجھتے ہیں عربی ترجمے کے ساتھ پڑھتے عربی سمجھتے تو آپ اچھل جاتے اس پر کہ کیا میرا رب آسمان و زمین کا بادشاہ شہنشاہ کس طریقے سے میرے رب کی میرے نبی کی تعریف کرتے اور اس پر شہباس ہی دیتے کہ آگے بڑو یہی سب کو ضرورت ہے اسی کی سب کو ضرورت ہے اور یہی تیرے اخلاق دیکھ کر مکہ والے ایمان لائے گے یہی تیرے اخلاق دیکھ کر مدینے والے اے تائف والے ایمان لائے گے اور یہی تیرے چرچے سن کر یورپ اور عجم اور عرب سب لوگ تیرے یہی اخلاق کے چرچے سن کر لوگ اسلام میں داخل ہو تو وائیو دوستو یہی نرم طبیعت آپ کو بھی اور مجھے بھی پیدا کرنی ہے اس کے لیے پیکٹس کرتے جائے برداشت کرتے جائے انشاءاللہ ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال کے بعد آپ الگ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے جیسے ورزن اپ ڈیٹ ہوتا ہے نا آپ وہ شکور بھائی نہیں رہیں گے جو ابھی ہے آپ دو ہزار پچیس میں شکور بھائی الگ ہوگے آپ اقبال بھائی الگ ہوگے سر آپ کا ورزن الگ ہوگا اس وجہ سے اس کے لیے پرکٹس کرے کوشش کرے اللہ کے راستوں میں نکلے اور جائے محنت کرے اور خالی بیان سننے سے یہ سب کالیٹی ڈیولپ نہیں ہوگی ترقی نہیں آئے گے اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے کبھی برطن دھویں گے کبھی کھانا پکائیں گے کبھی دربدر جائیں گے کبھی ہاتھیوں ٹھوٹیوں میں ہاتھ ڈالیں گے اور کبھی کسی کے گھر کبھی اس کے گھر اور کبھی جماعت میں اور کبھی درمیانی باتیں کبھی آخری بات کبھی یہ کبھی وہ یہ سب ہوتے ہوتے دھکے کھا دے کھا دے بھائیو دوستو اگر یہ کالیٹی آپ کے اندر آگئے ہیں تو سمجھ لو آپ کی دنیا بھی من گئی آخرت بھی من گئی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اس کے لئے بولو بھائی کون تھے یار ہے اللہ کے راستے